اعوذ باللہ من الشیعی طال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابکہ یا خاتم النبی الحمدللہ الحمدللہ رب العالم وعلاقبت للمتاقین والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیعی طال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ تمام حباب کریمہ کا روح فرحیم صلو اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہو علاوات دردو سلام دہ نظر آنے پیش کرو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ انا بولی درود ہے کہ میری کالے میں پہلے درودی پہ جو درود ہے اچھی بات نہ پڑے گا اچھ آستہ پڑے گا ٹور کے جائے گا پھر اے صورت اللہ منہ نظر آئی رہی السلام علیکہ یا سیدی میرے کریم آقا روح فرحیم صلو اللہ علیہ وسلم دی بارکہ دینا نا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تے کریم آقا روح فرحیم صلو اللہ علیہ وعلیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ جبریل اللہ نے تینوں طاقتہ کنیاں دیتیاں اللہ نے تینوں شانہ کنیاں کو عطا فرمائیاں نے عرض قدر سونیا رب نے شانہ بہت عطا فرمائیاں نے طاقتہ بڑیاں دیتیاں نے اللہ نے چھے سو منوں پارا دیتے نے میں پارے کھولنا سراد المنتحا تو زمین تے آجانا منٹ نہیں لگتا سونیا میں زمین تے آجانا تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تینوں علم کنیاں دیتا ہے کنیاں کو علم جاننا ہے عرض قدر سونیاں پہلے سننا ہر نبی دیبار قدر آدھر ہوئے عرض قدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے علم بے شمار دیتا ہے بڑا اللہ نے علم دیتا ہے میرے عقل میں داستہ سی کنیاں کو علم جاننا ہے آندھا ہے رید زرے اور پانی سمندر دے قطرے اور اس طبعہ درخت آندے پتے علم دیتا ہے رید زرے پانی دے قطرے درخت آندے پتے میں گن سکنا ستارے بھی گن سکنا اللہ میں نے اینا علم دیتا ہے میرے کریم آقا رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریلہ یہ تو ٹھیک ہے تو رید زرے پانی دے قطرے اور درخت آندے پتے تو گن سکنا ہے کوئی ایسی بھی چیز ہے جو تیرے علم کے اندر نہیں تو نہیں گن سکنا اگر سننے دوسری کوئی ایسی بھی چیز ہے جو تُو نہیں گن سکنا اور گردے سونیا رید زرے گن سکنا سمندہ پہ قطرے گن سکنا سونیا دھرخت آندے پتے گن سکنا سونیا ایک چیز ایسی ہے جو میں تبریل میں نہیں گن سکنا میرے کریم واقعہ نے فرمایا اور تبریل دستو کیا ہی ایسی چیز ہے جو تُو تبریل ہو کے فشتہ میں سردار ہو کے نہیں گن سکنا اور گردے میں سو لیا جو تُواتا غلام تُواتی ذات کے اللہ جنیا اور رامتہ نایجل فرمان دائے سونے میں رابطی رامتہ نہیں گن سکنا سارے پروا السلام علیکہ یا سیدھی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدھی حبیب اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا خَاتَمَ النَّبِينَ اَصْحَابِكَ اَصْحَابِكَ اگدوسو اَصْحَابِكَ اور اس محفل دے ممانے قصوصی جناب الحاج عبدالجبار بٹی صاحب بھئی سردار نماز بٹی صاحب جو تشیگلہ کے آرہے نے اور جنہیں آج صاحب دے ٹیم میں بھائی شوکو صاحب اور جنہیں ساتھی آئے نے انہیں دے نال جنہیں بھی اللہ رب العالمین ساڑھا سب دا آونا اور اتے پڑھنا بڑھانا سننا سنانا اللہ اپنی پاک بار گئی آلی دندر قبول و منظور فمائے اس محفل دندر آلی صاحب و قصوصی ممانے جنہیں بھی ملے دے ساتھی آئے نے اور جنہیں بھائی شبیر صاحب آئے نے جنہیں بھائی ساتھی آئے نے اللہ رب العالمین میں دعا کرنا ایک ایک قدم دے بتلے اللہ کروڑہ رحمدانہ نزول فرمائے میں جو خطبہ دندر قرآن دے آیت پڑھی اللہ نے فرمایا وارفانہ لکا ذکر اک میں سونیا دوارڈا ذکر دوارڈے واسطے بولند کر چھڑے اللہ نے ذکر ہے کنے بلند کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے یاردہ ذکر بلند کیتا ہے اس پہلے میں دسنا سور مریم دندر نا اللہ نے حکم رشاد فرمایا وَضْكُرْفِلْ کتابِ عبراہیم کہ اس کتاب دندر نا یاد کرو میرے عبراہیم علیہ السلام نے اگر فرمایا وَضْكُرْفِلْ کتابِ موسیٰ اس کتاب دندر ذکر کرو میرے نبی موسیٰ علیہ السلام دا اگر فرمایا وَضْكُرْفِلْ کتابِ اسماعیل اس کتاب دندر ذکر کرو میرے نبی اسماعیل زبیrulادہ اور اگر اللہ نے فرمایا وَضْكُرْفِلْ کتابِ ادریس اس کتاب دندر میرے نبی عدریس علیہ السلام دا ذکر کرو اللہ نے کدھے بھی اے نہیں فرمایا کہ وَضْكُرْفِلْ کتابِ مہممد کہ اس کتاب کے اندر میرے محمدہ بھی ذکر کرو سوال ایک ہو سکتا ہے نا کہ باقی نبی نے ذکر فرمایا وادکر فیل کتاب ابراہیم وادکر فیل کتاب اسماعیل وادکر فیل کتاب موسیٰ وادکر فیل کتاب ادریز وادکر فیل کتاب یعنی اسماعیل ثابت مطلق اللہ نے حکم انشاءت فرمایا کہ میرے اس کتاب کے اندر میرے نبی ابراہیم دا ذکر کرو میرے ابراہیم نو یاد کرو میرے قلیب اللہ نو یاد کرو میرے اسماعیل نو یاد کرو میرے نبی ادری صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد کرو مولا ایک کیوں نہیں فرمایا واضح کر سیل کتابی محمد ہے کہ اس کتاب کے اندر میرے محمدہ وذکر کرو خالقِ گنات نے ارشان دو اعلان فرما دیتا اے کراتا لیو سیل لو میں نے کسے دوں کہیں دی ضرورت نہیں او نبی عوزان جو نے اے لبی ہے بڑے شانہ والا لبی ہے میں یہ دا خود اعلان کر ریا وارا فانہ اللہ فرما دیتا کو ذکر کرے یا نہ کرے میرے آپ خود اعلان کرنا وارا فانہ لاکہ ذکر رک میرے آپ خود اپنے یاردہ ذکر بلاند کرتے ہیں میں نے کسے نکیان دی ضرورت ہے نہیں میرے آپ نے خود اپنے یاردہ ذکر بلاند کر دیتا ہے امام ابن جوزی علی رحمت علیہ آپ ارشان فرما دیتا ہے اللہ نے بھی سکتا اللہ رب العالمین نے اپنے یاردہ ذکر کنہ بلاند کیتا امام ابن جوزی اتنا بڑا پرانا محدث آپ نا محفظ بیٹھنے اپنے شکر دینا دی سامنے بیٹھنے بیان کر رہے ہیں دو سات اجنی رزانہ اپنے شکر دینا دے سامنے ایک گل کر دیسان امام ابن جوزی کہ اللہ دی ہر دن نمی شان ہے سبحان اللہ کیونکہ سبحان اللہ کیا نا سواب ہے نا اس سے پہلے سبحان اللہ سفدی لے دینا سلاح زمان این نہیں سبحان اللہ تقریب دانے پتا میں پچھے جھڑ دینا یوسف اللہ تنبی نے یوسف علیہ السلام اللہ تنبی گڑے نے بڑے سونے نبی سان اللہ تنبی یوسف علیہ السلام آپ تا زمانہ پاکے آپ تا زمانہ تنبی کیا تو پڑ گیا کیا پڑ گیا کیا ساسا رہا ہے نا آپ نے اللہ تنبی یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جنہ نے گلال لے جانا ہے نا پیسے دے ہم انتے کہ اللہ لے جان اللہ تنبی نے اعلان فرما دیتا ایک توڑا گلے دا گندم دا لے کے جائے گا سب لوگ پیسے جمع کرانے تھے گلہ لے کے جا رہے ہیں ایک نوجوان آگیا توڑا پکڑیا وہ بھی لیند جلا گیا باریوں دیا ہی نا وہ نے کہا میں ایک توڑا نہیں لینا میں تھا پانچ ساتھ توڑے لینے نے میں کنے توڑے لینے نے پانچ ساتھ توڑے میں ایک توڑا نہیں میرا سردہ وزیرہ نے کہا مشیرہ نے کہا جناب کی آنے بہن سارے وزیر لے کے توڑا لے گئے امیر لے گئے چودری لے گئے تو کی شائع ہے میں پانچ ساتھ ایک نہیں لینے انہوں نے کہا نا نا میں انہیں لینے وہ وزیرہ نے پکڑیا اللہ دنبی یوسف علیہ السلام بارکہ دن در لے کے میں ایک توڑا نہیں لینے میں پانچ ساتھ لینے آپ نے کہا ہاں بھی دس کیوں لینے اللہ دنبی دوسری میں نے پچانیا نہیں پچاریاں نہیں اللہ دنبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں تنہی جانیا تو کونے میں تیرا تعرف نہیں جاندہ تو کونے یوسف علیہ السلام نے پچھیا نا وہ کہنے دے میں وہ وہاں میں وہ بچہ ہاں جتے دوارے تے زولیہ خانے تومد لائی بطان لائیا بدکاری تھا تے اوہ میں بچہ دواری پاکی بیان کی تھی میں وہ وہاں کے دواری پاکی بیان کی تھی ہے اللہ کے نبی آپ خوش ہو گئے مذکر آپ ہے اللہ کے نبی نے سبندے نو وہ سنو جوال نو سیننا لایا تکھتے بٹھایا پڑے انعامات دیتے اور پوریاں بات وہاں دی سوئے تو وات کے زیادہ گندم بھی بھرگے دیتیاں جتے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اتنا پیار اتنی محبت اتنے انعام اتنا گلہ زیادہ دیتا اللہ کی رہم حجوز تھی اندرائی خالق کے قنات میں فرمایا اے نبی میرے اے یوسف اے تو کی گیتا پہلے انہوں نے اتنا پیار کیوں نہیں اے دنہوں نے اتنا پیار کیوں ہوئے پہلے دیں اتنا انعام نہیں دیتا انہوں نے گلہ گلہ ہیک بوری گندم بوری ہیک اے اتنے زیادہ بوریاں اتنے زیادہ انعامات ہیں اے میرے نبی اے تو کی گیتا ہے تاثنہ پہلے لیں اتنی محبتیں بیار نہیں یوسف علیہ السلام رابنی وارگا دی اندر ہے ارگردن مولا اے اور مجوانے اے او بچے اے او بندے یہ سب میرے وقت میرے دیترومت لگی انہیں میرے پاکی بیان کی تھی اس واسطے تکھتے بٹھایا اس واسطے انعامات دیتے اس واسطے زیادہ گلہ دیتا انہیں میرے پاکی بیان کی تھی اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یوسف جو تیری پاکی بیان کرے تو تکھتے بٹھاوے تو انعامات دےوے تو اپنی طاقہ نے بتاوے کی نوازی ہے تیرے سوڑا جو میری پاکی بیان کرے گا میں رابہ اپنی شان دے مطابق نواز آنگا تو آپ نے طاقہ مطابق دیتا ہے میری جو پاکی بیان کرے میں رابہ اپنی طاقہ مطابق نواز آنگا سبحان اللہ کیا جائے امام عمی نے جوزی علی اس طرح سبان اللہ کہنے دے رہے نا سبحان اللہ کی من ہے اللہ تو اللہ بڑا خوش نجیس گلتے امام عمی نے جوزی علی فرمایا کر دیسا کہ اللہ دی ہار دن نمی شان ہے ہار دن دو سال تک اللہ دی نمی اللہ دی ہار دن یعنی مسال دے طورتے بندہ تو اسے دوسرے علاقے چلا یا اندھنا ایک بندہ عجیب تر دیکھ لیندہ درخت عجیب تر کوئی اور چیز دیکھ لیتا ہے بندہ کہنے یار آج میں دیکھیں اللہ دی قدرت نے اللہ دی نمی شاہ کو دیکھ لیتا ہے آپ یہ سمایہ کر دیسا اللہ دی نمی شان ایک بند نے سوال کر دیتا کہ ابن جوزی دو سال ہو گئے ہیں تو کہنا اللہ دی نمی شاہ ہار دن نمی شاہ نمی شان ہے آج دست کمیں اللہ کی کر رہے ہیں سبان اللہ سبان اللہ آپ نے ایک بند نے سوال کی تا بھی ہار دن اللہ دن نمی شان تو انہیں دن ہو گئے ہیں آج دستو اللہ کی کر رہے ہیں وقدہ مفسر وقدہ ایمان وقدہ محدث غوث پاوتا زمانہ ایک کے امام نے جوزی جواب ہی نہیں آ رہا دوسرا دن ہوئے آپ بیان کر رہے ہیں کل کر دیتی پھر آج دن نمی شان موروس نوجوان نے سوال کیتا کوئی جواب نہیں تیسرا دن آیا آپ نے اس طرح بیان کیتا کوئی جواب نہیں انہیں نے سوال کیتا اب خموش ہو گئے بڑے حیران ہوئے کتنے بڑے میرے شکیر تھے وقدہ مفسر اور بیتنا بڑا امام یار سوال اللہ کی کھر جواب کی دیماؤں پرشانی دی اللہ دن نمی رات نو ضرور پاک پڑھ دیں کریم آقا دے ذات آخ لگ دی تے ایس نیم دن آنا آ جان دے حضور پاک آ جان دے میرے کریم آقا نے فرمایا ابن جوزی اتنا پرشان ہو گئے ہیں پتہ ہی سوال کرن مالا کونے کوئی کہا سوال کرن مالا کونے سوال کرن مالا کونے تین دن سوال کیتا ہے میں انہیں تو حیران کر راکھ دیتا ہے میں جواب کی دیماؤں امام ابن جوزی آپ رکھتے ہیں یار سوال کرن مالا کونے میرے کریم آقا نے فرمایا ابن جوزی سوال کرن مالے اللہ دن نبی خزر علیہ السلام یار سوال اتنا بڑے اللہ دن نبی تین کی جواب دیماؤں خانق گنات پاک محمد بن سلام آپ نے ارشاد فرمایا ابن جوزی جوزو صبح سوال کرو نا کیا چلا کی کاری ہے تو جواب دینا ہے اللہ دی شانہ مکتلف نے اللہ دی ایک شانہ ہے اللہ دی شانہ مکتلف نے کہ یہاں شانہ لو اللہ اپنی انہوں زیار فرے باندھا ہے کہ یہاں شانہ دی اللہ ابتدا ہی نہیں کردہ اوہ بھی اللہ دی شانہ ہے اوہ بھی اللہ دی شانہ بھی اپنے نہیں ہیں پتا اللہ لی جوزی رکھتا ہے کہ یہاں دیپتدا ہی اللہ نے نہیں کہتی جب تھا دن نویہ آپ بیٹھے ہیں اللہ دنبی خضر علیہ السلام نے پھر سوال کیتا جناب اللہ کی کر رہا ہے اس وقت امام ابن جوزی نے فرمایا اللہ نے شانہ مکتلف نے کہ یہاں رکھتا ہے کہ شانہ دیپتدا ہیی نہیں کرتا خضر علیہ السلام نے جواب دیتا کمال کر دیتا امام اپنے جوزی رو خیضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے جوزی اگر تی دریوں تے جاننے حصدہ ملن اگر تے جاننے قبر تے اندر حصدہ ملن اگر تے جاننے حشر وادن میں ملن حصدہ ملن اگر تے جاننے پول سراتے بھی حصد ملن تو جنہ نے راتی خواب تے اندر ایتی نی جواب دیتا ہے نا اندی ذاتیں درود بھی پڑے آکار اندی ذاتیں سلام بھی پڑے آکار اندہ ذکر کیتا کر دنیا تے بھی کامیاب ہو جائیں گا قبر حشر دے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گا اندہ ذکر کیتا کر دنیا تے بھی کامیاب ہو جائیں گا آخر دنیا تے بھی کامیاب ہو جائیں گا میرے کریم آقا تا ذکر تک حضر علیہ السلام بھی کر گیا دس کے دنیا تے بھی حصدہ چاندے جے قبر حشر دے اندر بھی حصدہ چاندے جے حصدہ دے نانے تا ذکر کیتا کرو اللہ قبر بھی روشن کر دے گا اللہ حشر بھی روشن کر دے گا اللہ جنہ دے اللہ مقام دے مقام بھی عطا فرما دے میرے کریمہ کا روح و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد لوگ کے اندر کتے دیکھے ہیں یہ کئی دفعہ پر دستے ہیں آپ انہیں جساً درود نہیں ہے گی آپ یہ کہنا ہے آشکانہ نصیبہوں جو لکھے ہیں اللہ حضرت زمانے دن لوگوں نے اشتہار شوایا کر دیتے انہیں نے کہا کہ جو ملاد ہے نا کوئی ایک بندہ دلیل دے دے بے ایک بندہ قرآن دی آیت حضورتہ فرمان کسی امام دا قول ایک بندہ دا سونا ایک کہا دے سو روپیہ انام اشتہار لگ گئے دروازیاں دے دیواران دے اللہ دا زمانہ پاک ہے سو روپیہ اس وقت دا اللہ خاندے برابر بڑا انام سی سو روپیہ اشتہار لگ گئے کوئی سے انہیں جواب نہ دیتا سنیا دے امام بولے امام احمد رضا خانبر اللہ آپ نے اشتہار پگڑیا آپ نے اشتہار پیچھے لکھیا جو جو بندہ کہنے دے گا نا حضورتہ ملات دلیل دو سو روپیہ انام آپ نے چار قرآن دی آیتہ پڑی آپ نے فرمایا جو بندہ ایک قرآن دی آیت ایک مستفادہ فروان سننا دے کہ اللہ نے قرآن دے در فرمایا ہوئے کہ میرے مستفادہ ذکر نہ کرے میرے اکردہ ملاد کوئی نہیں ایک مستفادہ فرمان کوئی شنا دے کہ میرے مستفادہ ملاد نہیں امام نے فرمایا کہ کوئی بندہ کیسے امام دا کوئی دکھا دے کہ فرائی امام نے فرمایا مستفادہ ملاد نہیں آپ نے فرمایا قل بھی فضل اللہ وابی رحمتی وابی ذالکہ فلیفرہ ہو فرمایا اللہ نے فضل میرے مستفادہ مستفادی ذاتے اللہ نے حکم لیتا خوشیدہ واما پینیمہ تھی ربی کا حاطیر چار اعتاں آپ نے پیان گتیاں فرمایا کوئی حق عید و قادر جند اندروں اللہ نے فرمایا وہ سیادے اندر کہ مستفادہ ملاد حرام ہے دو مہینے تک تین مہینے تک کسی دیجرت نہیں ہوئے مستفادہ ملاد حرام ہے اے تا فراہن ہے غازی نا فراہن ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام ملاد نہیں ہوں لینا اللہ نے فرمایا کہ تم کی جھوٹ ہے میں موسیٰ علیہ السلام ملاد کرنا ہے اوچھتر ہزار بچہ مروعیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ملاد کروایا نمبر اوڈ چالی ہزار بچہ مروعیا میں جناب ابراحیم علیہ السلام ملاد نہیں ہوں دینا اللہ نے کہا تو کوئی رون ہے میرے کھلیل دا ملاد رکھنے والا میں رب نہ ہوا اپنے کھلیل دا ملاد نہ کرا اور باری یہی کریم آقا دے ملاد گلی گلی لگے لگے لوگ اندریں اسی ملاد نہیں کرنا اللہ نے فرمایا میں گلی گلی نہ کر نہ کر مصطفیٰ دا ملاد اللہ میں نوراب آج گلی گلی میرے مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے نبی نے دانی علیہ السلام اللہ نے نبی دانی علیہ السلام آپ دا زمانہ پا کے آپ جیل دیں 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 باقشہ بڑا ظالم ہے بخت نصر بھی کرنے دیں بخت نصر بھی اندھا نام ہے بڑا ظالم ہے انہاں دیں جنہیں کہہ دیں 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 اس بادشان میں خواب آیا کی خواب آیا کہ بڑا بوتے عجیب تر خواب آیا صبح نجومیہ نے کٹھا گیتا نجومیہ نے بلایا کہندہ ہے کہ میرا جو خواب ہے نا میں نہیں دسنا اے منو خواب ہے کوئی بندہ نہ صحیح سنائے اور اس تو باد اندھی تبیری بھی صحیح دستے اگر جو منو خواب آیا او نا سنائیا تبیری غلط استی میں انہی گردن اڑا دے مانگا ہونے ہفتہ گزریا نجومیہ نے آت کھڑے گیتے انہوں نے ٹامیٹوں میں مارنے سانے کہ وہ خواب بیان کردہ تو تاما مات سکڑے سانے کہ اندھی تبیری آئے انہوں نے بادشان ہے کہ اب میں خواب ہی نہیں دستنا تے تبیری بھی میں نے صحیح دستی جاوے میرا خواب ہی صحیح بیان کیتا جائے ہار بندہ پرشان ہے انہاں نجومیہ نے آت کھڑے گیتے ایسی اپنی گردنہ نہیں اتارنیا ایسی قتل نہیں ہونا سانو اندہ کوئی پتہ نہیں ایسی جواب نہیں دے سکتے ایک گال چل دی چل دینا اللہ دنبی دانیہ علیہ السلام آپ تک جیل دیندر پہنچی آپ نے براونا پریشان نہ ہو اندہ جواب میں اللہ دنبی دے مانگا آپ پتہ بات چلیا انہاں نے آرڈر کر دی تیرے آئی دے بقت نہ سنے بقت نہ سنے آپ تکھت یہ آئے بات سے نے ایک گال سنائی جو میں نخواب آیا ہے میں دسنا نہیں اگر دوسری غلط دسوگے دوڑا سار میں لا دے مانگا تبیر غلط دسوگے پھر دوڑا میں سار لا دے مانگا جو میں نخواب آیا ہے اوہی توہی دسنا ہے انہی تبیری بھی دوسری صحیح دسنی اللہ دنبی نے فرمایا مرابدن نبی آن آپ نے یہ نہیں فرمایا منتور آپ نے علم نہیں دیتا میں نے کاخ نہیں جاندہ آپ نے فرمایا مرابدن نبی آن جو تنو خواب آئے نا میں لا دے نبی اوہی جواب دے مانگا آپ نے فرمایا کہ تنو رات نخواب ہی آیا ہے کہ ایک تو بڑا بوتو دیکھے جنتے پیرن زمین تے ان دا سارے اسمان تک ایڈا وڈا تو بوتو دیکھے اور سار تو لے کے سینے تک سونے دا بوتو بنے ہے سینے تو لے کے گھدنیا تک چاندی دا بنے ہے اور گھدیا تو لے کے پیاران تا کہ تامبے دا بنے ہوئے ہیں اے تیرے خواب دا پہلا حصہ ہے آن دنو خواب آئے ہیں اتنا بڑا بوتو دیکھے ہیں اور دوسرا تیرے خواب دا حصہ ہے اے وے اتنا ہیرہ نکل دا ہے ہیرہ ہیرہ آندہ ہے بڑا خوبصورت اس بوتنوں لگ دے ہیں سونا بھی ختم پاش پاش چاندی بھی پاش پاش تامبہ بھی پاش پاش سب ختم بوت ختم ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہیرہ نہ لگ گیا بوتنوں ہیرہ ریزہ ریزہ ہو گیا بوتن ہیرہ سرا دندر مدان دندر چلا گیا تو دیکھ رہے ہیں اوہ پھیلدہ 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 اوہ ہیرہ دا نور مشرق بھی تینوں نظر آندہ ہے مغرب بھی تینوں ہار طرف تینوں ہیرہ ہی نظر آ رہے ہیں آہے دوسرا حصہ بادشاہ ہیران ہو گیا کہ خواب تا واقعی صحیح سنایا ہے اللہ سے نبی دانیٰ علیہ السلام آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ سے یار آئے گا اولی اللہ سبحانہ اللہ کہ وہ اولی ہو جائے تاکہ بندہ کو فوت نہ ہو جائے سبحانہ اللہ کہنا بندہ فوت نہیں ہوندہ ہو گیا تا شاہد دی موت اللہ عطا فرماندہ ہے تجنہ مسیح دے موت آئے صدہ جنت دے اندر جائے اللہ سے نبی نے فرمایا کہ اندی طبیر اے بھے کہ جو تو اتنا بڑا بوتے دیکھے نا اور ہار طرف بوتی بوتے اتنا بڑا بوتے کہ جو ہیرا وجہ ہیں سب کوئی ختم ہو گیا ایک وقت یاد کر ایک وقت آئے گا اللہ دا آخر نبی آئے گا ہوندہ نام محمد ہوگا مشرق ہوندہ ذکر مقرب ہوندہ ذکر اشمال ہوندہ ذکر جنوب ہوندہ ذکر اور زمین والے بھی ہوندہ ذکر اسمان والے بھی ہوندہ ذکر ازانہ دے اندر ہوندہ ذکر رمازہ دے اندر ہوندہ ذکر تقبیر دے اندر سے ہوندہ ذکر اور ہار چگہ پہ ہوندہ ذکر ہوئے گا اور سارا چگہ ہوندہ ذکر کرے گا اور شاندہ رب بھی ہوندہ ذکر کرے گا اور جو تو ہیرہ دے کے نا ہر طرف پھیل گے اس طرح ہاتھ جگہ دے اندھا ذکر ہوئے گا اندھا نام ہوئے گا ہر بندہ جینب بھی اندھا نام لیں گے اور انسان بھی فشتے بھی ہر بندہ ہر بندہ دی زبان ہوئے گی جانوار دی زبان ہوئے گی ذکر اللہ دے آخری نبید ہوئے گا اے پادشاہ باقصت اللہ سر سن اللہ ایک باقصت آئے گا پتھر بھی پکار اٹھن گے دیکھا گئے پکار اٹھن گے آلہ دا محمد جا رہے آجے آلہ دا نبی جا رہے آجے جس طرح بہت دیکھتے ہیں اندھا زمانے دیامت پہلا بہت تو انگے بہت تانی پوچھا ہوئے گی پھر او سونا نبی آجائے گا پھر بہت ختم کفر ختم شرط ختم سب کو جو ختم ہوئے گا ہر طرف وہ اندھے نام دیاں بازا آن گیاں ہر طرف ورا فانہ لگا ذکرک ہر طرف اندھے ہی ذکر ہوئے گا یعنی اللہ دا نبی دانی علیہ السلام آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ دا آخری نبی آئے گا ہر زبان دا ہی اندھے ذکر جاری ہوئے گا دانی علیہ السلام آپ فرما گئے وقت آنے جامعہ مست نور جنر بہ کے عاشقہ نے مستفادہ ملاد کرنے حضور دی آمد نعرے مارنے نے میرے کریم آقا رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ابودلہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ فرما نے میں بکریاں چرا رہے ہیں کہ حضور پاک تشریف لے آئے اور ابوباق صدیق نال نے ملاکنہ جو دن کادی چھوٹا ہے نہیں آپ دن کادی چھوٹا تھے اینا چرائے گل جاؤ اینا نکو جڑا نام دو دو دن ابودلہ بن مسعود ہے آپ نا اقبہ بن ابی محیط ہے انتے غلام صلی اللہ آپ نے کہا ابوباق صدیق انہوں نے تو نہیں جاندہ تین میں جاننا میرے بکریاں نہیں میں مالک نہیں میں غلامہ نوکرہ میں امانت دیندر خیانت نہیں کرنے میں اجازتیں نہیں دے سکتا حضور پاک نے فرما ابوباق صدیق عبداللہ بن مسعود نکو اوہ پکری دے دین جو نمید ہوتی نہیں اللہ ساڑھے نبی نشانہ بہت دیتے ہیں ساڑھے نبی انہوں اللہ نے مقام بہت دیتا میرے آقا نے فرما ابوباق صدیق جاؤ انہوں نے کہا وہ بکری اوہ دے دین جو نمید دو تین ہی ہوئی دو تین دی نہیں ابوباق صدیق کا میں حیران ہے ایک ہی ہو گیا کہ بکری جو نمید دو تین ہی ہوئی دو تین کتھو دے گی لیکن انہوں نے ودہ وادہ چیرہ تک گیا نا آڈہ سونا چیرہ ہے تو میں بیب کا تس ہی ہندہ کی ہے بدلہ بن مسعود فرما انہوں نے کہ میں اور نکی جو بکری حضور دی بارکت میں پیش کرتی جو دلہ والے ہاتھ لگے نا اوہ بکری نے دو تین ہی ہوئی شروع کرتی بدلہ بن مسعود فرما انہوں نے میں اور پڑا حیران ہے جی تو بکری نے دو تین دیتا نا میں بھی پیتا ابھی بکر صدیق اللہ دے محبوب نہیں بھی پیتا تو میرے کو فیر میرے گلو ریا نہیں کیا بولا میں ہی جان دی دی جائے بکریاں جان دی دی جائے تنخواہ جان دی دی جائے میں ہاتھ جوڑ کر گتی سونیا اور باقی جو زندگی ہے تو باڑے قدمان دے اندر گوزار نہیں انہوں نے کلمہ بڑا مسلمان ہو گئے اوہ بدلہ بن مسعود کسے نے پوچھا نا تینوں اتنا علم کی تو آیا بدلہ بن مسعود نے پتہ کی فرمایا میں جو حضور پا کہاں دے سا نا مسلم نبو شریف دے اندر جوتی اتار دے سا نا میں کریم آقا دے جوتی سینہ نہ لانا تھی میری جو حضور پا دے جوتی نہ میں نماز ہوں جی پردہ سی جوتی اٹھا کے سینہ نہ لانے مصطفیٰ دے جوڑے مبارک ہدھر میرے سینہ لگنے اللہ نے میرا سینہ روشن فرما دیتا اور جیدو آپ ہم نے میرا سینہ روشن ہویا جوتی بھی برکت نہ لے اور میرے کریم آقا دے صاحبی فرما دے ابت اللہ بن مسعود ایک میری ذہانیت نہیں ایک میرا کمال نہیں عقل شعور نہیں بیتا مصطفیٰ دے جوڑے دے کمالیں اللہ نے جنا علم آتا فرما دیتا ہے اور میرے کریم آقا دے صاحبہ جمع کر کے فرمایا جس نے قرآن دے علم حاصل کرنا ہوئے نا میرے یار عبداللہ بن مسعود کو حاصل کرنا یہ تو جوڑے دے کمالیں اے لوگ کے دے ملاد کی تھی لکھا ہے ایک بندہ دلیلیں وخوا دے ہوئے کہ اللہ نے قرآن دے فرمایا ہوئے کہ دھوڑا لواب مبارک جڑا ہے نا صاحبہ چوملین اکھان دلالین انج کرلین علی فلام امد علی کے ون ناس تک اللہ اللہ نے حکم نہیں دیتا کہ دھوڑا لواب اپنے اصطا دے ملن چہرے ہاں دے ملن کسی آیت دے اندر اللہ نے بیان نہیں فرمایا سیاستہ دیش ایک کتابہ نے کسی ایک حدیث دے اندر بھی حضور پاوز نے نہیں فرمایا کہ میرا لواب مبارک زمین دے نا گرن دے آجے اتھان دے ملے آجے چہرے ہاں دے ملے آجے صاحبہ نو پتا سی یہ تو عشق ہو جائے نا محبت ہو جائے عشق اور محبت پچھ پچھ کی نہیں ہوں دی عشق اور محبت پچھ پچھ کی نہیں ہوئی صاحبہ نو پتا سی اے لواب عام نہیں اے اللہ دے آخری نبی دلواب اے لواب کی برکہ پہنی میں اگر جابر پہنے عبداللہ دی ہانڈی کے اندر لواب ڈال جائے بے جائے اللہ ہانڈی کے اندر برکت فرما دیندہ ہے اے لواب جا اتنا مقاوے اگر خاری پاری کے اندر کوڑے کھومے کے اندر لواب چلا جائے اللہ لواب دی برکت بھی بجانا اللہ سارا کو مٹھا کر دیندہ ہے اگر اے لواب اسی اپنے چہرہ دے مل لبانگے ایک تا اللہ سارے دے جہانے میں رام کر دے گا دوسرا سارے چہرے اللہ چمکا دے گا مستفیدہ ملاد ہوئے بندہ کہ میں مندہ نہیں اے بے وکوفی ہے آج سارا جو نا ملاد زورتہ ذکر کرنا کیوں ہوئے اس واسطے یا اللہ بڑے گونہ غار بڑے خطا کر رہا سارے نیتیں ہونے چاہیے دی کہ یا اللہ اس محفل پاک دی وجہ نار ساری بکشش فرما دے نیتیں ہیں نا نیتہ نو بھاگ لگ دینے نیتہ اچھی ہوئے تھے اللہ بخش جائے دو عمل ایسے نے کہ جو راد نہیں ہو سکتے نماز بنا لاکھ پر لگے راد ہو سکتی آج زکاة راد ہو سکتی دو عمل ایسے نے نہ مصطفیدہ ملاد راد ہو سکتے نہ مصطفید ذات درود پر نملا براد ہو سکتے صاحب تو مہنگی کھشبو کیڑی ہے نہ نیتہ سنلہ کے ملاد جانا تھا فیادہ کینہ ہے صاحب تو مہنگی کھشبو کیڑی کسطوری پتہ نہ بھی ہرنی دے نافجو نکل دی پھر دور دیئے پسینا آندہ ہے پھر اندھو تے گھٹا مٹی پہن دی اور نافجو مہن دے کشبو اتنی ہرنی نو فضلت کی میں ملی کہ ہرنی دے نافج دے اندر اتنی کشبو پیدا کیوں ہوئی اللہ دے نبی نے آدم علیہ السلام جنت و زمین دے تشریف لے گیا ہے جنگل دے اندر آئے ہرنیاں کافی چار رہی ہیں انہ ہرنیاں نے کہا اللہ دے نبی آئے نہیں آدم علیہ السلام آپا ہمیں کرنی آن آپا اللہ دے نبی دے زیارت کرنی آن اللہ دے نبی آدم علیہ السلام آئے نہیں زمین دے جنگل دے ہرنیاں بھی خوش ہو گئی ہیں سبحان اللہ انہ بندہ باد بخت تھے کہ مصطفیٰ دا ملاد ہوئے تو بندہ مو لیٹ لوے مو بیڑا کر لوے وہ جانوار بہتر نہیں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام آئے ہرنیاں نے کہا پیٹ باد بھرانگی پہلے نا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام سلام کرانگی اونہ دے بارگاں دے حاضر ہوانگی زیارت کرانگی باقی کام باد مجھے ہرنیاں دیاں آگیاں ادیاں نے یہ گھلے کہہ دیتی اس دی پہلے بھرانگی پیٹ نبی دے زیارت باد بھی کرانگی رب یہ کھابازی قسمیں اوہ ہرنیاں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دے بارگاں دے اندر حاضر ہو گئے سلام پیش کر دیا نے جنہوں آدم علیہ السلام دے بارگ جاتے اندر او حرنیا آیاں انہیں سلام دیتا آپ نے سلام دا جواب دیتا اور محبت نال پیار نال وہ ساریاں حرنیاں آندھیاں گئیں اللہ mounting نبی آدم علیہ السلام انہیں پوشتے ہاتھ پھیر دے گئے آدم علیہ السلام نے حرنیاں پوشتے پیار نال آدم علیہ السلام انہیں پوشتے آدم علیہ السلام indoہ طور پھیرنا دے گئے اللہ نے کسٹوری جیسی کشبو پیدا فرما دیتے ہرنیاں واپس گئی ہیں جیتے ابھی مو کرنا کشبو ہیں کشبو ہیں مجھے نے ہرنیاں نہیں آئی ہیں سان انہاں نے پوچھا بھی آئی نہیں ہے کشبو کی تو لے کے آئی ہیں جی انہاں کیا آجرسی آدم علیہ السلام دی بار کرتے ہیں سلام کی تا زیارت کیتی انہاں نے ساڑھی پوچھتے ہاتھ پہ رہی ہے ہار طرف کشبو ہیں پھیل گئی ہیں انہیں انہاں چلو نہیں چلو اپا میں ہاتھ پھرا آئیے پہلے گئی ہیں مریانی اپا میں ہاتھ پھرا آئیے کون کی آئی ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ شکلا سورتا اللہ مال دولت نہیں دیکھ دا اللہ نجتا دیکھ دا او نہ کہ اپا میں ہاتھ پھرا آئیے تو کشبو لے آئیے او آئی ہیں اللہ دنبی آدم علیہ السلام دی بار کرتے ہیں دو رہے انہاں نے سلام بیش کے تا اللہ دنبی نے جواب دیتا اللہ دنبی اون جی وہ نہ جا کے دویاں ارنیاں ملیاں پہل لیا لوں تو سی جھوٹ بول لیا ساڑھی پوچھتے بھی انہاں ہاتھ بھی ریا بو تو سی دا کشبو ہیں کشبو دوڑے نال دانے انہاں نے جواب دیتا دوڑے نیت خراب سی تو سی کشبو واسطے گئی حسن اسی اللہ دے نبیدی زیارت واسطے گئی اس واسطے ساڑھی نیت حچی سی اسی اپنا بیٹ بات ہی پڑی ہے پہلے اللہ دے نبید آدم علیہ السلام دے نال زیارت کیتی ہے سلام بیشتی ہے مولاقات کیتی ہے اللہ نیتا جاند ہے ساڑھی نیت ایسی اللہ دے نبیدی زیارت کری ہے ربیق آبادی کس ہوئے آج ساڑھی نیتی ہے گئے کہ مستوعدہ ذکر کرانگے قریب آقاد ملازی چاہو آگے جاو آگے ذکر سنانگے کرانگے یہ ہو نہیں سکتا مستوعدہ ذکرہ بے راب بکشے قریب آقادہ ذکرہ بے راب بکشے نہیں ہو نہیں سکتا میرے قریب آقادہ صلی اللہ علیہ وسلم دیامتہ تذکر ہے ذکر ہے ہر دور دے اندر ہے ہر میرے قریب آقادہ صاحبی نے میرے قریب آقادہ ذکر کیتا ہے امام فخر و دن راضی علی رحمت اللہ آپ اور ویعت نقل کر دیں عمر بن خطاب اس طرح ہے رابی کر دیں انس بین مالک لی اس حدیث پاکت رابی نے حضور دی بارگاہ دیں بڑا جن آیا اللہ نے ساڑے نبینو شانہ پتا یہ اینیاں دیدیاں نے انسان تا انسان رہ گئے میرے قریب آقادہ ذکر جن بھی کر دے رہ گئے بڑا جن آیا حضور دی بارگاہ سلام پیش کہتا آن دے سونے کلمہ بڑھاؤ میرے قریب آقادہ نے کلمہ بڑھایا میرے آقا نے فرمایا اڈا بڑھا جن نہیں کنی ایک تیری عمر ہے کئی دو دا ہے انہیں ہو لیجی یا کیا بس میں موسیٰ علیہ السلام پہلے یہاں سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ تُسے کیا موسیٰ علیہ السلام پرسو کدرینے انہیں کہہ ہو لیجی سونے میں موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں میں ابرحیم دا بھی کلمہ پڑھے ہیں میں اللہ تعالیٰ نبی اور میں زبور تھا حفیدہ میں نے انجیل بھی آن تھی سونے بڑے بڑے نبیان میں گلامی اختیار گیتی کلمہ پڑے آئے سونے یا زباری آئی نا آخر نبی تھی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائی نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بارکت میں حضر ہو یا کلمہ پڑے آئے انہوں نے بڑیا میں نشانہ دیتی ایک کو نبی غام دیتا کہ اے جن اللہ تیری اتنی عمر زیادہ کرے گا تو اس وقت تاکتہ انہوں موت نہیں آئے گی تو فوت نہیں ہوئے گا جس وقت تک محمد عربیدہ کلمہ نہ پڑ اور میرا ایک پغامل اٹھ کر کے لے جا جتو کریمہ قدی بارکتہ دی اندر تو حاضر ہوئے گا نا تو ایک کلمہ پڑے گا مسلمان ہوئے گا تو ایک کلمہ پڑھو تو بعد میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نبی سلام بولا دے چڑھے آجے میرے کریمہ قارو فراہیم صلی اللہ علیہ السلام آپ نے عیسیٰ علیہ السلام قبول کی تا زمانہ سیدنا عمر بن خطاب تا آپ سے زمانہ تے اندر سیدنا سواد بن قرب رضی اللہ تعالی آپ بہت بڑے صحبیر ہیں کہ عمر بن خطاب نے انہوں پوچھ لیا کہ جناب تُسی مستویٰ جو کلمہ پڑھی پڑھی پھر دے جے کیوں پڑھے آجے کی ویک کے پڑھے آجے عبداللہ بن سلام کو پوچھیا نا کہ تُو کلمہ کیوں پڑھے ہے عبداللہ بن سلام فرمانے بڑے بڑے سوال بازم آتے کتاب آتے اور بڑے بڑے کتان ہی آتے کتان ہی آتے لے کے لئے آیا کہ میں ایسے سوال کریں ہزور نو نہیں آنے پہلے نے کہا مصطفیٰ دے بھائی میں سوال پچھے رکھے میں نے چیرے ہی دنہ سونا لگیا کسے چھوٹے نبیدہ ہو ہی نہیں ساکتا سوال نے پوچھیا عمر بن خطاب میں نے کلمہ کینج پڑھیا عمر بن خطاب نے سوال دا ہے سونیا میں عمر بن خطاب میں ہاں یمن دا رہا میں یمن دا میرے کوئی جہنے آگا سی ہے کہ جہنے رات ہو جانا دی رات ابوقت ہویا انہوں نے کہا سواد اٹھے چال مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے چال مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے سواد آنے میں اٹھے آن سا رات پرشانی نے گزاری بکندہ کلمہ پڑھا دوسرا دن آیا جہنے اٹھے کلمہ پڑھ جا کے سواد فرمانے نے کوئی نہیں سارا دن اینجی بھو آج چھڑیا دوسرا دن آیا چال لے کلمہ پڑھ جا کے اس آخری نبی دا سواد آنے نے کتے جانا ہے فرمایا جہاں مکہ دے اندر آئی اللہ دے آخری نبی میں انہوں نے کلمہ پڑھا تو بھی پڑھ سواد بھی نے کرو آپ اٹھے رہے مکہ پاک آئے پتا چلیا حضور پاک تھا مدینہ پاک آپ ہمانے میں مدینہ پاک گیا مسجد نبی شریف اندر حضور پاک تھشیر شماں صاحبہ بیٹھے نے میں پیچھے بیٹھ گیا تو فرمایا نے ابو بگر ابو بگر صدیق اٹھے مارہ ہی مار جو آج دارے ختم نبوت زندہ بار زندہ بار لبائی لبائی تیار سہولہ لبائی 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 ایڈنا چھوٹا نعرہ نہیں چلنا میں گال پوری کالا ونالے پانی پیلنا ماں دانے پتا مویں دسنا کمیں نعرہ لبائی دلان ہے فرانس نے جواب کمیں دینا وہ نے ایک منٹر روکی جائے سواد آنڈ نے میں پیچھے بیع گیا ابو بگر صدیق اٹھے میرا بازور پکڑیا فرمایا تو انہوں ہم آشق آئے مصطفیٰ دے سامنے بے سواد فرمادے نے میں کریم آقا دے سامنے بیٹھانا کریم آقا روح رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواد اور پہلی رات جن دے جکیل نہیں آیا یہ جن نے کیا آکھ جا کے محمد کلمہ پڑھ پہلی دفع جکیل کیوں نہیں آیا سونے آپ پتا تھا چل گیسے لیکن میں پرشان تھا یعنی میرے کریم آقا حین مدینہ پاک خواب دے اور جنہ نے سواد انہوں یمان اندر بیدار کیتا اور جڑے میرے کریم آقا جنہا یمان دیا خبرہ راکھ سکتا ہے اور نالے والے اندر خبرہ راکھ سکتا ہے میرے کریم آقا اللہ نے شانہ دیتی ہے انہیں ختم نبود پیرا دینا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اور فرانس دے جو حکمران نے باک باک کیتی ہے نا کھاکے بنائیں انہیں کبین اور آپ نے وقت یا قومت بھی نوٹس لیں اور جوتیاں مار کے سفیر نبار کڑے پیار مبادہ مذاکرات نالے گانا نہیں چلنے جیدو میں جس علاقین اللہ نے فتح دیتی ہے نا اجا دنالو یہ فتح اپنا حکمران غیرت ہوں گا ثبوت دے وے اور اعلان اپنا وزیر آزم اے کرے کہ میں جناب امریکہ دے پٹھو نہیں میں یوروز پٹھو نہیں اور چالے تو بھاؤ جا نکل جا میں محمد عربی تا سچا گول آمان ثبوت دے اور اے وقت نہیں مذاکرات رہ گیا چاہدہ اعلان کر لبے کب آزی قسمیں تو وزیر آزم چاہدہ اعلان کر اور راکھا اپنی فوج اپنے گول راکھا اپنی پولیس اپنے گول راکھا اپنے جن نے لکھا تو دیازنال تو بس ہی کتن سب اپنے گول راکھ مصطفیٰ دے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بھائی مصطفیٰ دے بھائی زندہ بات یاد یا در یا دی یا دی ہو نا زور دی گسہ کی کار بیٹھا دوڑیا علکہ کتہ پیچھے لگ گیا کتے آنے اندر گھا رہتا ہے غزیر آزم صاحب تو وہاں نا مدینہ دے ریاست بنانی کتہ پیچھے دوڑیا نار پیچھے جا کے شال مار دیتی اینے میں انہوں نے چھڑنا انہوں نے نار چھڑنا مار دیتی پانی میں کلنا چیر بندہ رہے دو چار منٹ پانی منٹ دا سی منٹ کلنا گزال ہے لما انہوں نے پرشان ہے سار کر دے کتہ اٹھے کتہ ادھا رہ دے اٹھا نکلے سارت میں اچھی حملہ کر دیما انہوں زور دے گستا کرنوں نہیں چھڑنا اوہ کتہ دھریا دے کنارے کے کھڑا ہے جہودی پانی دے اندر ہے اوہ کتہ داراتے سار پار کڑے میں مصطفیٰ دے گلام لوں اور میں مصطفیٰ دے گستا کروں واصل جہنم کنا کٹ کے راک دیما اوہ کتہ دے پانچ میٹر نہیں گزے اوہ جہودی اپنا سار پانی دے بار کر دے ریکھے کتہ میں نے لپڑ رہے اور ایک گال کی تھی اوہ کتے اوہ دن میں آخری نبی دا وسیلہ دےنا میں نے چھڑ دے میں محمد ربی دا کلمہ میں پڑھنا اوہ آخری نبی دا نام آیا کتے نے مدان چھوڑیا نس کیا اوہ فرانس دے حکمران اگر تُو ہونو بیکنے کہ میں نے جنابی والا کوئی نہیں مار سکتا آس کو ٹھی اٹھا بہا نکل رب کعبازی قسمے ان نسان نہ پہنچیا کتہ دن واصل جہنم کر گیا آخری واقعہ سلمان فرزیدہ واقعہ بہت زیادہ نے آخری واقعہ سلمان فرزیدہ رضی اللہ تعالی آپ میرے کریم آقادہ آپ نے کلمہ کے اندھی پڑھے آپ نے کلمہ کے اندھی پڑھے آپ خود ہی اپنا واقعہ اب آپ سنو سناندے نہیں کہ میں نا فرز دا رہن علیہ سی اب بہت میرا جنہ نا ذمہ دار کسان سی بہت امیر ترین آدمی سی میں نوجوان میں نے گھر جب باندھ کر کے رکھ دا سی باہر نہیں نکلنا کوئی مذہب نہ چینج کر لیں آگ دے پجاری سن آپ دے با جی سلمان فرزی دے فرمادہ نے ایک دے نا گھر دے مکانوں نہ تعمیر کرنے سن میں نے کیا دوں کھیتے باری کر کے آ میں کئی بیل سا چکے میں کھیتے باری دے طرف زمین دے طرف جا رہے ہیں راستے جنا ایک گر جائے سائیان دا وہ اپنی طریقے دے نال اپنے مذہب دے نال عبادت کر رہے ہیں اپنے مذہب دے نال سلمان فرزی فرمادہ نے میں نے انہان دا طریقہ اپنے مذہب دے نال وہ اچھا لگ گیا کیسی آگ دے پجاری اوہ راب راب ہے میں سارا دن کھیتی کئی ہوتھے بیلچہ ہوتھے زمین ہوتھے میں سارا دن گرجے جا کے نا اللہ اللہ کر دا رہے ہیں میں آنے پچھے اپنے پچھے زمین دا کم کر رہے ہیں فرمادہ نے ایک جواب آیا کہ اسلمان نے جوٹ بولا جان بچے گی پھر آپ نے خیال آیا جان جاندی چلے جاوے سچی بولنے آپ نے کہا باجی میں کوئی نہیں گیا اوہ زمین تھے اوہ کئی پئی میں تا راستج گرجے گیا اوہنا ترکہ اچھا لگ گیا میں تا حیسائی ہو گیا میں اوہنا تے عبادت کرنی باپ نے غصہ آگیا کہ تون جنہا پہلے ساڑا مدرب جھڑ دیتے وہ ہنجنے ہنجنے باپ نے قید کر دیتا سلمان فارس نے کہ آپ در آتا سی قدو میں بارہ نکلا آتے میں ملک شام جاوہا ارے آوئے ملک شام پہنچے اوہ تے پادرینا ملاقات ہوئی چاندہ عرصہ رہا مرنے لگ گیا آپ ہمانے دنیا دے پجاری سی اللہ اللہ نہیں کر دا سی فوت اندھی جگہاں دے اور بندہ پادری آیا اندھی میں سنگل صبح دندر ریا نصبت اختیار کیتی فیض علیا اللہ اللہ سی نیک بندہ اللہ اللہ کرنا لازی فماندینے اوہ فوتوں لگیا میں پوچھیا تیرے دو بعد میں کندی نصبت اختیار کرا انہیں کہا موسیل شہر چلا جا وہ تھے اک اللہ والا ہی اندھی کو چلے گئے سلمان فارس تھی موسیل شہر اندھی خدمت دندر رہ اندھا وقت جہاندہ قریب آیا فماندینے تیرے دو بعد کندی جاما انہیں کہا تم میرے دو جب بات چلا جائیں نصیبین شہر آپ اس پادری کو چلے گئے اندھی مہود دو وقت قریب آیا اور آپ نے انہوں پوچھا تیرے دو بعد کندی گل انہیں کہا تم اموریاں شہر چلا جا او تھے کلا والا ہی اندھے کو چلا جا اندھی صبح اختیار کر اندھی مہود دو وقت قریب آیا آپ نے پوچھا تیرے دو بعد کندی گل جاما تو دی سوچھا ہوں نا بھی انہیں پادری مار کے سلمان فارس اٹھ جا کے پہنچ جائے آپ دی عمر سو سال نہیں سی پیتر سال دو سو سال نہیں آپ دی عمر ساڑھے تین سو سال سی میرے مہود دو ساڑھے تین سو سال سی اموریاں شہر پہنچے نا اللہ دنبی حضرت میرے کریم آگر سابی سلمان فارس آپ پہنچے نا اموریاں شہر ان دی مہود وقت قریب آیا فرمایاں تاس تیرے دو بعد میں کندی گل جاما اس نے کیا سلمان فارس اٹھ جڑا تینوں در دسن لگیا نا اس تو علاوہ کوئی ہو اس کہنات در ہے ہی نہیں فرمایاں کیوں نہ در سلمان فارس اٹھ جنوں دے کیوں نہ در اموریاں شہر دے پہنچے نیاں کیا سلمان فارس اٹھ جو تُو عرب دل آتے کھجوراں والے شہر چلا جا اور تیر کا اللہ دا آخری نبی ہوئی گا اور انہاں سونا اور انہاں سونا اور انہیں کمال آلا انہیں جمال آلا اور انہاں سونا ہو رہا ہے اور انہاں پیارا ہے اللہ نے انہوں بنا کے دیجئے سلمان فارس اٹھ جنوں اس سلمان فارس اٹھ جان دی ضرورت نہیں پہن دی حضرت سلمان فارس اٹھ جنوں نے میں گالز زنجی پٹھا لی کہ میں اور کھجوراں والے شہر پہنچا اس پادری میں تینے نشانیاں دا سیا وہ صدقہ نہیں کھائے گا وہ حضیعہ قبول کرے گا انہیں مبشتے مہرے نبوت ہوئے گی یہ تینے نشانیاں پا رہے گا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا سلمان فارس اٹھ جنوں نے بگرییاں لے گیا میں ہموری شہر چراندہ چراندہ میں عرب دل آکے پا دی دیا ایک بندہ جیس سرب تو کافلہ آیا وہ جا رہے ہوتے میں پوچھے انہوں نے کہ جیس سرب چلے ہیں ساریاں بگرییاں لے جو ساریاں لے لو مال لے لو تو میں انہوں مصطفہ دے دار دے لے جو انہوں نے لے لیا مال بگرییاں انہوں نے قبضے کی دیا سلمان فارس اٹھ جنوں نے لے لیا مدین دل آکے پہنچے نا بے ایمان ہو گئے مال لے کے بندے ہیں بے ایمان ہو گئے مال لے کے ایمان ہو گئے وہ بے ایمان ہو گئے انہوں نے سلمان دے بگرییاں دے قبضہ کر لیا اسلامان فارسی نے ہکی یہ ہوتی دیاں فرق کر دیتا گولا آپ نے کہا خجورہ نے تھوڑا یہ مطمئن ہوئے کہ خجورہ نے لاکھا میں پہنچ آیا فرماندے نے مختصر واقع کرنا نہ فرماندے کہ میں خجورہ اپنی مالک دیاں تجھڑ کے لا رہے ہیں ایک نا میرے مالک دا دوست آیا انہیں کیا مدینہ پاک نبی ہونے 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 آیا مکہ تو اجرتگار کے اینہ سونا بول دے تو مطی رول دے توڑ دے تو کمال کر دن دے بیٹھے تو سونا لگ دے کھڑا ہوندہ اور سونا لگ دے دار پاک جمال پاک سب کچھ پاک جمال پاک بڑا سونا سلمان فارسی خجورہ چھڑ دیتی ہیں رادہ گیتا تھلے لے کے گال سونا آستہ تھلے لینا عشق آ گیا سلمان فارسی دیر نہ کر اتو چھال مار چھال چھلے مار دیتی آپ نے میں داستے کیا کی کٹی آیا ہے یو دن گصہ چڑھا ہے مالک ماری چاہٹ چل کم کر اپنا ہاں فرمان دی نے پتہ لگ گیا انہیں اشارہ کی طرح اعتشار آئے ہی ہو نبی فرمان دی نے میں انشانی پوری واسطے نا میں خجورہ لیاں صدقہ میں زوردی بارگنز گیا سابہ بیٹے سن تو میں مصطفیٰ دا چمالی تکدہ رہ گیا سبان اللہ کیا دیا سبان اللہ سبان اللہ فرمان دی نے میں پہلی نے کہا مصطفیٰ دے چید بھائی میں مصطفیٰ دا حسنی تکدہ رہا پھر اللہ والا کی کلاند ہے عرب شریف دے اینے سونے چانور دا کوئی ساپے جمال ہو نہیں سکتا بلکہ سارے زبانے دے شان دا ایتا سونا خیال ہو نہیں سکتا اس سونے دا سانی ایک جہانندار کوئی مائی دا لال ہو نہیں سکتا اس سونے سونے دا سانی سارے اس جہانندر سونے دا سانی اس جہانندر کوئی مائی دا لال ہو رسدنا اور اس سونے دی مسال اور ہی ایک پاس پیدا دوسرا ابشی بلال نہیں ہو سکتا سونے دی مسال ایک پاس سونے دی مسال سونے دی مسال سونے دی مسال اور پیدا ابشی بلال دوسرا نہیں نہیں ہو سکتا اور سونے دی مسال ایک پاس پیدا دوسرا ابشی بلال نہیں ہو سکتا پیدا دوسرا ابشی بلال نہیں ہو سکتا اسی ہونا بدبقتن و تصنیہ جو دوسرا اس کناتی اندر اور بلال نہیں آسکتا صدیقی اکبر بھی نہیں آسکتے اسمان گنی بھی نہیں آسکتے حیدر قرار بھی نہیں آسکتے نہ حسن آسکتے نہ حسین آسکتے نہ حسین دان نہ آسکتے سلمان فارسی کو مانگیں میں مصطفیٰ ذا چہرہ ہی تقدا رہا میں کیا وہ سونا چہرہ جڑا دسیانہ اس تو بات کے مصطفیٰ ذا چہرہ پائے میں جا کے اسلام کی سلام میں وہ خجوران دیتی ہیں میں سونیا تو سی اجرت کر گیا مدینہ پاک تو اڑے صحابہ قریب نے سونیا آہ دیا قبول فرماؤ صدقہ کھڑو اور کھاؤ سونیا تو سی اجرت کر گیا میرا آقا نے پتا کیا فرمایا حسین نبیان حسین صدقہ کھان دے حسین نبیان سلمان فارسی فرمان نے انتیل ہے اینہ بھاگو بھاگ ہویا اینہ خوش ہویا ایسے گلتے فرمان نے پہلی نشانی تا میری پوری ہوگی خجورانہ اور نہیں میری بارگر قبول فرماؤ سونیا میرے قلو میرے کریمہ کہا وہ توفہ قبول فرمایا خجوران آہ وی کھا دیا تھے میرے مصطفیٰ نے سابانو بھی کھلائیا فرمان نے کیا بات ہے دو نشانیاں پوریاں ہوگیا فرمان نے ایک نشانی رہ گی مولی نبو و تبالی فرمان نے وہ پوری ہو گئی تھا پھر میں کلمہ پڑھا حسین نبیان فارسی فرمان نے میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا آج تیجی نشانی تاک کہ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے فرمان نے حسین نبیان فارسی فرمان نے میرے ذہن دے اندر خیال آیا کہ ہکہ وادہ چھولا پچھتو پچھتو کپڑا ہٹے تیجی نبو و تکاں چمکدار تیجی چمہ تیجی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا فرمان نے خیال ہی آیا تیجی پچھو کپڑا ہٹے میں چمہ میں بیٹھا انشانی پوری کرا تیجی کلمہ پڑھا فرمان نے پچھے چلتا رہا کوئی ہوا شاہ نہیں آئی آگا گلتے بولنے فرمان نے کوئی ہوا شاہ نہیں آئی میرے خیال آیا کہ ہوا شاہ جھولا آئے کہ مولین ربو دیکھا چمہ سے کلمہ پڑھا سلمان فرد جی خیال آیا میرے مصطفیٰ نے میرا بازو پکڑیا فرمایا جو اموری شہر تھے بازوی نے انشانی دستی ہے کیونکہ میں نے محمد نے پتا نہیں میرے قریب آقا نے اپنی پسٹو کپڑا ہٹایا اور فرمایا سلمان فرد جی آئے مولین ربو دیکھا تو میرا کلمہ پڑھا مولین ربو دیکھا مولین ربو دیکھا مولین ربو دیکھا چمہ سے کلمہ پڑھا مصطفیٰ دا میں آتے جوڑ کر گئتا یا ربو دیکھا اللہ علیہ وسلم سارے زندگی چلے ہاں فارس تو ملک شام شام تو چلے ہاں مصطف شہر مصطف شہر تو سونے بکڑا بکاندہ میں نصیب ہیں نصیب ہیں تو چلے ہاں اموری شہر اموری شہر تو بکڑا بکاندہ سونیا دو آڈے کل آیا نا ابا نا مانک نا بھائی نا کچھ نا چچا نا ماما سونیا میرا رہا دا یہ ہے اور بد دو آدھا چیرہ بیکھ لے نا دن میں لمحے گزارا دنہ رات گزارا میرا رہا دا سونیا دن بھی دو آدھے کل رات بھی دو آدھے کل گزارا میرا آقا نے فرمایا تو اینجی کہا رہا ہے اپنے مالک کو لجا انہوں کہے بھی تو کی لیا نا تنہوں میں ازاد کروا دینا اسلمان فرسی چلے گئے اگل چاستا لیے اسلمان فرسی کہا نا آپ نے اپنے مالک کو گالا کی فرمایا میں ازاد ہونا چاہنا کی لیں گا کنہ پیسہ لیں گا آندہ تو انہوں لینہ کلنے آندہ تو انہوں لینہ کلنے آندہ تو انہوں لینہ کلنے فرمایاا لیالو چھائٹے تو کہنا مان کلنے لینے دو جانہ دے سردار نے کھریدنے مرہ مول بڑا آلہ انا کہا اچھا دو جانہ دے سرداد نبی نے کھریدنے یوہتی چلاق سنگ حرامی سنگے ہونا حرام کرنے یوہتی کدیب مسلمانہ دراز دار دو سنیوں سے لکھا اپنا تاج پناہ لیا یہ ہوتی اپنا مسلمانہ دا دو شمانہ انہیں خیال آیا نا یہ نبی دا نام آیا ہے انہیں کیا واوا مانگ لیا نا یہ نبی ہویا نا یہ نبی ہویا تو یہ نبی کر کے وہ خائے گا انہیں کہ سمان بھارتی اگر تو انہیں نبی نے ازاد کرنا ہے تین سو خجونہ لبا چھوٹی کھا لے چلو انشاءاللہ ملاتے ہیں سبحان اللہ آپ نے نا سوچا کہ ان تین سو خجونہ بڑے حیران ہوئے تین سو بھٹے کون لاؤے کون پکائے رات و رات کون پھالے لاؤے سمان فارتی فرمان نے یہ چبل مار بیٹھا ہے تو میں انہیں اندے کل رہنا پہنا نہ کوئی خجونہ تین سو لائے نہ کوئی رات و رات و رات نہ پھالے لائے تو نہ پکے تو نہ میں ازاد ہوا آن مارا پڑے بے گیا ہے سمان فارتی فرمان نے میں بڑا پرشان انہیں چبل سنگے بڑا پرشان فرمان نے نے میں پرشان عالم دندر چبل بھی ماری نا انہیں کہا اب نبی نہیں کر سکتا ایتا بعد وقت اندعقید ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا ساڑھے عاشقان دعقید ہے میلے کریم آقا اشارہ فرمان سورج واپس پتھرانو اشارہ کرنا میرے کریم آقا دے بارگا دے اندر حاضر ایتا عاشق مند ہے نا منافق نہیں پرشان ہوگی ہے اوہ دی بارگا دے بیٹھ کے آگے تی اللہ جب اوہ نبی نبی نہیں جڑا اپنے عاشق کو جانے نہ نبی تو انہیں جو گئے اب دی خبران جانے ہیں ان پرشان ہوگی بیٹھ گئے میں ان جہودی جو گئی ہیں میں نہ آزاد نہ تین سو خجران لگے نہ پکن تو نہ میں آزاد ہوگا بیٹھ گئے میرے کریم آقا دے لاندے بیٹھ جان دے سن حضور نے فرمایا سلمان فارسی پرشان کیوں اچھے رہے کیوں مر جائے ہر وہ کہتے ہیں سونے مالک کو کچھ ہے پھر میں نے آزاد کر کی لیں گا انہیں کہ تین سو خجران رات و رات ہوگو پہن پھال بھی لگ جائے پاک جائے تصویرے تو آزاد ہیں چالی ہوگی ہیں سونا منگ جائے نہ اینا سونا نہ تین سو خجران میرے آقا دے فرمایا پرشان لاؤ لانا میرا کم میں اگر میں وہ راستہ کہہ دینا لانا میرا کم میں اگر میں پھل لانا بھی میرے راب دے کم میں سلمان فارسی پر یہاں لاؤ خجران گھڑھی ہیں کار اور جا کے سلمان فارسی گھڑھ خجران جمع گٹکا کے جیاں میرے مصطفیٰ علی پاگلو نال رہے آلی پاگل جھولے تھے اندر گٹکا نے حضور پاک جدلہ والے ایک کے خجر پکڑ دے نے علی پاک دے نے حضور پاک لائی جاں سلمان فارسی پر پانی دیتی جا رہے ہیں سلمان فارسی خجران تین سو بوٹا خجران گٹکا لاؤ دیتی ہیں فرما دے وہ سیرے جڑھا میں بڑا پرشان سی اگر نانا ہو گئی ہیں میں جھوٹا پہ جانے میں اندھی گلامی دیں دے فرما دے صبح دے نماز میں حضور دے پچھے بڑی میں بھجب گیا اپنے مالک سے باغ دے اندر میں اجھے کوئی میٹر کلومیٹر دوری سی مصطفیٰ دیاں لائیاں ہوئیں خجران میں نظر آنیاں چروع ہوگی تمہیں میں احرام خجران بیکھیں بوٹے جوان پھالے لگ گیا پھالے پکا ہویا چاسا آگئی ہے بڑے کمال خوش ہو گیا یا رسول اللہ لگ گئی ہیں پک گئی ہیں سونا دیو تو میں اعزاد ہوں میرے کریمہ کرو سونا جمع کرو ایک آنڈے تو تھوڑا سونا جمع ہویا اس وقت بڑی قیمت سونا زیادہ زینا ایک آنڈے تو تھوڑا جمع ہویا ہل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آ چالی ہو کہ اندے برابر نہیں سونے ہاتھ ککھ نہیں ہے میں فیرون دی گرامی دے اندر ہاتھ نہیں سونے پورا ہونا میرے کریمہ کرو فراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سلمان فارسی فرمایا سلمان فارسی تو سوچ رہے ہیں کیا سونا ککھ نہیں ہے یہ تک تھوڑا جب یہ نہیں پورا دوچار ہو کیا بھی پورا نہیں ہونیا میرے کریمہ کرو نے فرمایا سلمان فارسی پریشان نہ ہو رب عبادی قسمے محمد عقلہ کے دے اگر اوڈ پہاو اندے فزند پرابر تولیا جائے میں مستوانے اے سونلواہ کلائے گے اوڈ پہاوڈ ایک پاسے اے سونلواہ ایک پاسے راکھ جتا جائے تو رازو اوڈ پہاڈ والا الکا پہ جائے گا اے پہاڈ یا رسول اللہ محمد عقلہ میرے اقل نے فرمانے سلمان فارسی اوڈ بار اے پہا جائے گا اوڈ بار اندے برابر کوچھ بھی نہیں اے سونہ بات ہوئے فرما نے خوشی ہوں دی میں نے اتنیا خوشی ہوئی یہ میں سونہ دیتا انہیں کہا کچھ لبن ہے فرما نے انہیں اپنا سونہ پورا کیتا فرما نے اوہ سونہ اونج دا اونجی اللہ رب العالمین عمل کروں تفیقاتا فرما ہے وما لئینا ایدہ اللہ بلاغ لہوامنا